بندے کے پاس مال خواہ کتنا ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کے لئے تو صرف اصل میں تین چیزیں ہی ہیں الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2595 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال حالانکہ اس کے مال میں سے تو صرف تین چیزیں ہی اس کے لئے ہیں پہلی چیز جو اس نے کھایا اور فنا کر دیا دوسری چیز جو اس نے پہنا اور پہن کر لباس بوسیدہ کر دیا اور تیسرا اس کا وہ مال ہے جو اس نے کسی کو دے کر اللہ کی راہ میں آخرت کے لئے زخیرہ کر دیا فرمایا باقی جو بھی اس کا مال ہے وہ بندہ خود تو دنیا چھوڑ کر جانے جانے والا ہے اور باقی اس کا جو مال ہے وہ پچھلوں کے لئے رہنے والا ہے تو اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کو اس کائنات کی ایک بہت بڑی حقیقت سے اگاہ فرمایا ہے کہ انسان مال سے بڑی محبت کرتا ہے ساری زندگی مال کو جمع کرنے اور اس کو سمیٹ سمیٹ رکھنے کی اس کی کوشش ہوتی ہے بہت امیر ہونا چاہتا ہے مال اکٹھا کرنا چاہتا ہے لیکن اس حقیقت کو انسان بھول جاتا ہے کہ جتنا بھی مال جمع کر لے انسان وہ تو اصل میں اس کی جائداد ہے جو اس کے پچھلوں کے کام آنے والی ہے اس کے لئے تو بس وہی ہے جو اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے بیان فرما دیا کہ جو بندے نے کھا لیا پہن لیا یا آخرت میں زخیرہ کر لیا اللہ کی راہ میں خرچ کر کر تو اس حدیث میں گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی بھی ترغیب اشارتا دی ہے کہ جو مال ہمارے کام آنے والا ہے وہ اصل میں وہ کام ہے کہ جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں اور ہماری آخرت کی بہتری کے لیے وہ ہمارے خزانے میں جمع ہوتا رہتا ہے ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ جب ہم مال خرچ کرتے ہیں تو ہمارا مال کم ہو جاتا ہے سو روپے میں سے دس روپے اللہ کی راہ میں دے دیئے تو باقی تو نوے رہ گئے لیکن ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ جو دس روپے ہم نے اللہ کی راہ میں دیئے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں دنیا میں کتنا کچھ عطا فرمانے والا ہے اور آخرت میں وہ دس روپے ہمارے کتنے زیادہ کام آنے والے ہیں تو یہ سوچ کر انسان کو مال کی محبت کو اپنے دل میں اتنی ہی جگہ دینی چاہیے جتنی کا وہ حقدار ہے اور آخرت کو اتنی ہی اہمیت دینی چاہیے جتنی آخرت مستحق ہے موسیقی